ہلو ایوریون ویلکم ٹو سونیا فوڈو مینیا آج ہم بنا رہے ہیں خسکس مکھانے کھیر یہ ایک بہت ہیلڈی ریسپی ہے ہیلڈی اس ایکارڈنگ ہے کہ اس کھیر کو کھانے سے ہماری امیونی پاور بہت اچھی ہوتی ہے ہم جو انگریڈنٹس اس میں یوز کر رہے ہیں خسکس اور مکھانے یہ ہماری باڈی کے لیے بہت ہیلڈی ہوتے ہیں خسکس سے جو کسی کو اگر ہیڈک کا ایشو ہے یا کسی کو اگر نین نہیں آتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے اس کھیر کو کھانا اس کے علاوہ اس ایکارڈنگ بھی بہت اچھی ہے کہ ہماری باڈی میں اگر ویکنس رہتی ہے تو اس کے ایکارڈنگ بھی یہ بہت اچھا ہے خسکس اور مکھانے اور سب سے اچھی بات ہم اس میں چینی نہیں آٹ کریں گے تو ہم بانانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ون کپ مکھانے لیے ہیں فوکس نٹ اور ان کو مکسی میں گرائنڈ کر لیا ہے اس کا ایک فائن پاوڈر بنا لیا ہے اس کے ساتھ ہم لیں گے ہاف کپ پاپی سیڈز خسکس جس کو ہم پانی میں سوک کریں گے اور ہم اس میں مشری ایڈ کریں گے ون کپ ہم چینی ایڈ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ مشری نہیں ڈالنا چاہتے تو چینی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں میں نے اس میں ہاف کپ چوب ڈرائی فروٹس یوز کریں ہیں یہ میں نے پاپی سیڈز کو ٹو آورز پانی میں سوک کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد پانی نکال کر فائن پاوڈر بنا لیا ہے اس کا اب ہم نے ایک کڑائی رکھی ہے اور اس کو گھی سے گریز کر لیا ہے چاروں طرف سے اور ون ٹیبل اسپون گھی ایڈ کیا ہے یہ گھی سے اس لیے گریز کی ہے جس سے ہماری کھیٹ چپ کے نہیں اور اب میں یہ جو ہم نے سوک کر کے گرائنڈ کیے ہوئے پاپی سیڈز ہے وہ اس میں ڈال دیئے یہ ہاف کپ ہے اور اب ہم ان کو روست کریں گے تل 5-7 منٹس تک میڈیم فلیم پر جب تک یہ ہلکے براؤن نہیں ہو جاتے اور اس میں سے بہت اچھی سی فریگننس نہیں آ جاتی تب تک ہمیں اس کو کنٹینیو ہلاتے ہوئے ان کو روست کرنا ہے یہ بہت ہیلدی ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے لیے پاپی سیڈز خس خس اس کا بہت ہی فائدہ ہے اگر آپ کو ہیڈک کر رہتا ہے تو آپ یہ بہت زیادہ اچھا ہے آپ اس کو کھائیے ڈیلی میں یوز کیجئے اب یہ اچھے براؤن ہو گئے ہے تو میں نے اس میں 1 لیٹر ملک ایڈ کیا ہے یہ دودھ نورمل گرم کیا ہوا دودھ ہے یہ 1 لیٹر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں بوائل آنے تک ہم اسے کنٹینیو سٹر کرتے رہیں گے اور یہ میں میڈیم فلیم پر کر رہی ہوں اس کو کنٹینیو سٹر کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ نورملی چپک جاتا ہے اور اب ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ 1 cup مکھانے جو ہم نے فائن پاوڈر بنا لیا تھا گرائنڈ کر کے اور اب ہم اس کو واپس سے سٹر کریں گے اس طرح سے یہ دونوں بہت ہیلڈی ہوتے ہیں ہمارے بوڈی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ان کو کھانا اور اب ہم اس کھیر کو بوائل ہونے دیں گے ٹل جب تک یہ ہاف نہیں ہو جاتی اور ہم اس کو میڈیم فلیم پر اس طرح سے سٹر کرتے ہوئے بیچ بیچ میں سٹر کرتے ہوئے اس کو اچھے سے بوائل ہونے دیں گے دیکھئے اس طرح سے یہ اچھے سے بوائل ہوتے جا رہی ہے اور بیچ بیچ میں ہم اس کو سٹر کر رہے ہیں ہم میڈیم فلیم پر کر رہے ہیں اس طرح سے ہمیں اس کو سٹر کرنا ہے یہ کھیر بہت ہیل دی ہے اگر آپ اس کو رات کے ٹائم سونے سے پہلے گرم گرم کھا کر سوئیں گے تو یہ بہت اچھی رہے گی آپ کی ہیلتھ کے اکارڈنگ اب دیکھیں یہ آلماسٹ ہاف رہ گئی ہے تو اب ہم اس میں یہ ون کپ مشری ایڈ کر رہے ہیں میں مشری ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ہیلتھ بنا رہے ہیں اسی لئے ہم اس میں مشری ایڈ کر رہے ہیں اب ہم اس میں ون ٹی سپون الائچی پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے آپ اس ٹائم اس میں کیوڑا ایسنس یا روز وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی اب ہم اس کو اچھے سے بوائل ہونے دیں گے تل جب تک مشری گھل نہیں جاتی اب مشری اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور یہ کھیر بھی دیکھیں یہ بوائل ہو کر آلماسٹ ہاف سے کم رہ گئی ہے اب ہم اس میں یہ ڈرائی فروٹس ایڈ کریں گے دیکھیں یہ میں نے ایک پلیٹ میں کھیر لے لی ہے یہ کھیر کی کنسسٹنسی ہمیں ایسی ہی چاہیے یہ ہمیں بہت زیادہ رڑی ہوئی نہیں چاہیے اس طرح سے ہم اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کریں گے آپ چاہے تو اس کے اندر آپ اپنے پسند کے کوئی سے بھی ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس میں کاجو ایڈ کر سکتے ہیں اسی ٹائم پہ یا پھر آپ اس میں کٹا ہوا ناریل بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی اس میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کتنی یمی لگ رہی ہے اور کتنی ہیلدی ہے نا یہ تو بنا کر ضرور دیکھئے گا کس کس مکھانے کی اور بہت ہیلدی ریسپی ہے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے تینکیو